بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب جانب ٹھیک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے تو ایک نیا دن اور ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو آج ہم بنائیں گے بریڈ کے گلاب جامل جو کہ بہت ہی سیمپل اور کیوک ریسی پی ہے تو آپ نے سیڈیو کا انترکلاز میں دیکھنا ہے کئی سے اسکیپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے آپ نے بریڈ لینے ہیں اس کے کنارے جانب بریڈ کے وہ نکال لینے ہیں اس طریقے سے ہم اس کا چورا جانب بنا بریڈ کرمز تو یہاں پہ ہم نے اس بریڈ میں ایڈ کریں گے ملک یہاں پہ ایک سی دیر کا جانب ملک ایڈ کریں گے تقریباً آٹھ سے دس جانب ہم نے بریڈ لینے ہیں یہاں پہ تو اچھے سے ہم اس کو گوند لیں گے اس کی دو سی جانب بنا لیں گے بہت زیادہ ہارڈ ہم نے نہیں اس کو بنا یہ ہم نے سوفٹ سائز کو رکھنا ہے تاکہ جب ہم ان کو فڑائی کریں تو یہ اچھے سے کوک ہو اندر سے یہ ہارڈ نہ ہو سہت نہ ہو یہاں پہ دو جانب بانکی ریڈی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ہم ہاتھوں پہ گی لگائیں گے اویل ہے کچھ بھی ہے تو آپ لگا لیں اچھے سے تو یہاں پہ ہم اس کے بنائیں گے بریڈ کرمز تو تھوڑا تھوڑا ہم اس کو لیتے جائیں گے یہاں پہ ہاتھوں سے اس طریقے سے تو سیم میرمیٹ کے سب سے اپنے تمام چیزیں لینے ہیں تو سیم ہی آپ نے اس کا نا جو وہ نا دوگو جو نا ہے ہاتھوں سے اس کے ایک جیسے سیم لڈو جانب بنا کے اس طریقے سے رکھ لین ہے یہ سوٹوں بہت زیادہ ہاتھ ڈون ہی نہیں یہاں پہ تو یہاں پہ لڈو جانب بان کے ریڈی ہیں تقریباً ایک ہی سائز کے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تو یہاں پہ ہم ان کو رکھیں گے سائیڈ پہ تو ابھی ہم لیں گے پین اس پہ بنائیں گے چاشنی تو ایک سے ڈیٹ کپ ہم اس میں چینی کا ایڈ کریں گے تھوڑا تقریباً ڈبل ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو چاہنی جانب اچھے سے بننی چاہیے تو یہاں پہ ہم پانی ایڈ کر لیں گے تق جگہ تاکہ چارشنی جنب اچھے سے بنے یہ دوبارہ سے چینی میں نہ تبدیل ہو جائے تو یہاں پہ ہم گئی ایڈ کریں گے گھولا گئی ایڈ کریں گے صاف گئی ایڈ کریں گے جس میں پہلے سے جو نبا یوز نا کیا ہوا پکوری ایڈ موس سے بناتے ہیں نا ہم گئی میں تو مومن ایسا ہوتا ہے گئی پڑا ہوتا ہے دیکھا ہم نے یہاں پہ صاف گئی رین ہے فریش والا تو یہاں پہم کلاب جامو جو ہم نے بنائے تھے لڈو وہ ایڈ کریں گے پہلے ہ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پک کرنا ہے پھر ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے پہلے ہم تھوڑی سی نا تھوڑی تیز آج پر نہیں ہم ان کو پکائیں گے یہ جالا جائے تو یہاں پہ ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دا سے پندرہ میٹھ تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے اس طرح سے لو ٹو میڈیم فلیم پر جب تک ان کا کلر جانا وہ چین نہ ہو جائے کیونکہ ڈبل روٹی سے بنے گلاب جامو جانا یہ اندر یہ تو پہلے ہی سے کوک ہے کچھے نہیں بنیں گے تو تھوڑا سا ہم ان کو پکائیں گے جب تک ان کا کلر جانا وہ بڑا ہوں نہ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم گھی جانا وہ اچھے سے موک آنیں گے تو ابھی ہم گرمہ گرم جانا وہ چاس نہیں میٹ کریں گے یہاں پہ یہ تھوڑی سے تھنڈے ہو گئے لیکن کچھ بات نہیں تو ابھی ہم ان کو رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں دن سے چار گھنٹے کے لیے تو یہ اسی طرح پر پکائیں گے پر رہیں گے تو چاشنی جانا اس کے اندر تک جائیں گے یہ اچھے سے جانب ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے سے نیچے بیٹھ جائیں گے نا چاشنی میں ڈھوب جائیں گے تو سمجھنے کے گلاب جام ہو جانا بابان کی ریلی ہیں چاشنی کو بہت زیادہ ہم نے گارہ نہیں بنایا تو یہاں پہ ہم اس کو نکالتے جائیں گے ابھی جو ہے وہ ہمارا روزہ ہے تو رمضان اور مبارک میں ہم نے بڑی مہنس ہے نا یہ بڑی کے گلاب جام بنائی ہیں کیونکہ اگر آپ کسی کا روزہ سٹار کرانا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کچھ نیاں بنائیں اور کھلائیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے بنائیں اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی رکھے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ انسٹرگرام اور فیس بوک پر بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں جلتے ہیں نیچوڈیوں میں تب تاک کے لئے اللہ حافظ کھانا کھائیں مگر سمجھداری کے ساتھ مگ اگر اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہم محنت کے بعد بڑی محنت کے بعد بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لائک کرنا بھی مت بولیے گا مل دیں نیچوڈیوں میں تب تاک کے لئے اللہ حافظ کھانا کھائیں مگر سمجھداری کے ساتھ